بھگوان گوتم بدھ کے دوارہ کہی گئی یہ کہانی آپ کے جیون کی بہت بڑی گلتیوں کو ختم کر دے گی اس لیے اس لائف چینجنگ کہانی کو ان تک ضرور سنیے گا آج کی جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو علسے کے کچھ مکھیا کارن پتا چلیں گے اور ساتھ ہی آپ کو علسے کو ہٹانے کے لیے پانچ باتیں بتائی جائیں گی اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی میں کھو جائیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں کسی نگر میں ایک بیقتی رہتا تھا بہ بہت آلسی تھا اور اسے یہ بات بھی پتا تھی ایک دن بہ مہتمہ بدھ کے پاس پہنچا اور دکھی من سے بولا بدھ جی میں بہت آلسی ہوں اور اپنے آلسپن کے کارن مجھ سے کوئی بھی کارے صحیح سمیے پر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی میں اس کارے کو ٹھیک سے کر پاتا ہوں میرے گھر میں بھی سبھی مجھ سے پریشان رہتے ہیں کرپیا بتائیے میں کیا کروں مہتمہ بدھ اس بیقتی کی بات سن کر مسکرائے اور بولے تمہیں کیسے پتا کہ تم آلسی ہو اور کس پرکار کا علسے ہے تمہیں بیقتی نے کہا مجھے یہ تو ٹھیک سے نہیں پتا کہ آلسی باقی میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو بھی ہے بہت برا ہے مہتمہ بدھ نے کہا آلسی ایک مانسی کا وستہ ہوتی ہے جو ایک بیچار ہے بھاو ہے جسے انسان اپنے اندر لاتا ہے منشی کو دو پرکار سے آلسی آتا ہے شاریرک اور مانسی شاریرک آلسی کا کارن بھوجن ہے جب ہم ایسا بھوجن کرتے ہیں جس میں خود کوئی جیون نہیں ہوتا ہے تو شریر کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور پھر بہ آلسی پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارا شریر بھوجن سے ملنے والی ارجہ پر چلتا ہے جیسا بھوجن ہم اسے دیتے ہیں یا بیسی ارجہ ہمیں دیتا ہے اس لیے آلسی سے بچنا چاہتے ہو تو آرام اور آسانی سے پچنے والا بھوجن کرو جو پراکرتک روپ سے ہمیں ملتا ہے شاریرک سطر پر اس کا دوسرا کارن ہے صحیح سے نہ بیٹھنا اور صحیح سے نہ سونا صحیح سے نہ چلنا بدھ جی نے آشرم کے بکشوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا دیکھو ان بکشوں کو دھیان سے دیکھو ان کے چلنے اور بیٹھنے لیٹنے میں سنتولن ہے جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے بیچ تالمیل ہوتا ہے اور جب یہ بیٹھتے ہیں تو گردن اوپر اور ریڈ کی ہڈی بلکل سیدھی ہوتی ہے جب یہ لیٹتے ہیں تو شریر بلکل ستھر اور تناب رہی تو ہوتا ہے جس سے بے رام دائک اور گہری نیند لیتے ہیں بیقتی بولا کیا پریابت نیند اوشک ہے بدھ بولے ہاں لیکن نہ کم اور نہ ادھک یدی رات کو پریابت نیند نہیں لیتے ہو تو کل کا دن علسی پر تھکان سے بھرا ہوگا تب بیقتی نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے بدھ بولے شریرک ستر پر تیسرا کارن ہے صبح جلدی نہ اٹھنا جلدی تب ہی اٹھ پاؤگے جب رات کو صحیح سمیع پر سوگے اس آشرم میں بکشوں کو دیکھو ان کے رات کا سونے کا سمیع نشجت ہے تب ہی یہ سب جلدی اٹھ پاتے ہیں ہر ایک بکشو انشاسن میں رہتا ہے اور بہی ان کے جیون میں سنتلن بلاتا ہے انسان انشاسن کو ایک بندن مانتا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے انشاسن ہمیں بانتا نہیں ہے بلکہ اجاد کرتا ہے مہاتمہ بودھ نے اس بیقتی سے کہا یدی الاسچے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک نشجت دنچریا بنا لو بیٹی بولا لیکن شروعات کہاں سے کروں چلنے سے یا بیٹھنے سے یا لیٹنے سے یا صبح جلدی اٹھنے سے مہاتمہ بودھ نے کہا اسی سمیع سے جو بھی کر رہے ہو اسے دھیان سے کرو من کے سطر سے الاسچے کو سمجھو مانسک سطر کا پہلا کارن جب ہم کسی کارے کو کرنے کے لیے خود کو کابل نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں عدس سے آتا ہے کیونکہ ہم بہت کارے پہلے بھی نہیں کر پائے تھے ہم من کو یہ نہیں سمجھاتے ہیں کہ پہلے اور ابھی کے کارے میں بہت فرق ہے ساتھ ہی مانسک طور پر ہم بہت نہیں ہیں جو پہلے تھے تب سے لے کر اب تک ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے مانسک الاسچے سے بچنا چاہتے ہو تو خود پر بشواس کرنا سیکھو مانسک سطر پر دوسرا کارن ہے تھوٹی سوچ بالے بیقتیوں کے ساتھ رہنا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ہم آلسی نہیں ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہم بھی بیسے ہی ہو جاتے ہیں بہ بیکتی بولا اب صحی کہہ رہے ہیں یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے مہاتمہ بدھ بولے مانسک سطر کا تیسرا کارن ہے کام کو ٹالنا مانسک تناب کا سب سے بڑا کارن ہے ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن دیرے دیرے یہ عادت ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے اور زندگی خراب مہاتمہ بدھ نے کہا مانسک کالس کا چوتھا کارن ہے لکش سپشت نہ ہونا مان لو تم ایک ریگستان میں فنسے ہوئے ہو اور تم پیاس لگی ہے تو تم کیا کروگے بہ بیکتی بولا میں پانی ڈھونڈنے کے لئے آس پاس کسی گاؤں کو تلاش کروں گا بدھ بولے یدی پاس کوئی اور بکلپ نہیں ہے بدھ بولے جب کسی کے پاس سپشت لکش نہیں ہوتا ہے یدی صبح اٹھ کر بیعیام نہیں کر پا رہے ہو تو تمہاری نظر سپشت نہیں ہے کہ تمہیں بیعیام کیوں کرنا ہے یدی تم ببیش میں ہونے بالے روگوں کے پرتی سچیت نہیں ہو تو نشجت ہی تمہاری نظر سپشت نہیں ہے مانسی کا پانچ با کارن ہے کسی کارے کو کرنے کی بڑی بجا نہ ہو نا مان لو تم کسی سمسان جگہ سے قیمتی گہنے لے کر جا رہے ہو تم تھک گئے ہو اور بیٹھنا چاہتے ہو اور یہ سوچ کر تم پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہو تم دیکھتے ہو کہ سامنے سے کوئی ڈاکو آجاتا ہے تو کیا ایسے میں بھی تمہارا الاسی تمہیں بھاگنے سے روکے گا نہیں تمہارا الاسی صرف انہی کارے کو کرنے سے روکتا ہے جس کارے کو کرنے کی بڑی بجا نہ ہو بدھ نے کہا میری بات دھیان سے سنو جہاں سپشتتا ہے اور کارے کرنے کی بڑی بجا ہے وہاں الاسی ہو ہی نہیں سکتا بہہ بیقتی گوتم بدھ سے بولا مجھے الاسی کا سارا کھیل سمجھ آ گیا ہے